بھارت کی آبی جارہیت جاری ہے اب کی بار ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک کا بیڈی ایمے کے مطابق ایک بڑا ریلہ چھوڑا گیا راوی کی جانب ہمارے پاس ریسکیو بورٹس ہیں لائف سیونگ جیکٹس ہیں فولی ایک وفٹ ہیں باقی ایس اچ کوئی رسک نہیں ہے انشاءاللہ اب تک کتنی بسیوں کے اندر ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ جو پیغام ہے اندازے کے مطابق کتنے ہزار لوگوں تک پہنچا ہے کنارے پہ جو ولنریبل سپارٹس ہیں مختلف ڈیرہ جاتے ہیں یا جو ٹینٹس وغیرہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو ہم نے وارننگز جاری کی ہیں جو روٹین میں خدا نہ خاصتہ کوئی ڈروننگ کیسز آتے ہیں کوئی پرابلمات بیدا ہوتی ہے اس والے سے ماری نفری ادھر موجود ہوتی ہے تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا بھارت کی آبی جارہیت جاری ہے روایتی حریف دوبارہ باز نہیں آیا اور اب کی بار ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک کا پیڈی ایم اے کے مطابق ایک بڑا ریلہ چھوڑا گیا راوی کی جانب اور اب اس ریلے سے راوی چناب یا جو دیگر ہمارے دریاں ہیں ان میں پانی کی جو تغیانی ہے اس کی سطح کتنی ہے اور اس سب سے نمٹنے کے لیے جو فخر ہے ہمارا خاص طور پر جو ریسکیو کے اہلکار ہیں ان کی تیاریاں کتنی مکمل ہیں اور ریسکیو اہلکاروں نے اس وقت اپنی کمر کس لی ہے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں بائکس دیکھ سکتے ہیں بوٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائف جیکٹس ہیں کیا کیا یہاں پر انتظام و انسرام کیے گئے ہیں میرے ساتھ ریسکیو کے آفیسر ریاض صاحب موجود ہیں ریاض بھائی بھارت پھر سے باز نہیں آیا اور اب بھی جارہیت مسلسل کیے جا رہے ہیں خوزشتہ برسوں کی طرح اب کی بار اس جارہیت سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ایسا رسک نہیں ہے بلکل نچلے درجے کا سہلاحاب ہے دریاء میں اور باقی ہم فلی ایکوپٹ ہیں لاہور میں ریسکیو ڈیپارٹمنٹ نے ریڈ ایلرٹ جاری کیا ہوئے مختلف سٹیشن سے اضافی نفری طلب کر کے ادھر ہم نے کیمپ لگا دیئے ہمارے پاس ریسکیو بوٹس ہیں لائف سیونگ جیکٹس ہیں رسک نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خیال کریں یہ ہماری بائکس موٹر بائکس ہیں یہ اس لیے کہ نیرو سپیس پہ یا ٹریفک جیم کی صورت میں فوری طور پہ موقع پہ پہ پہنچ کے فرس ٹیٹ دیں اور اگر ضرورت ہو تو پھر یہ پیچھے سے ہیلپ کال کر لیتی ہیں ایمپولنس موقع پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور دوسرا ایدھر آپ بوٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں ایدھر ہمارے پاس اس ٹائے میں پانچ بوٹس ایکٹیو ہیں دریاء کے اندر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور پیچھے بیک اپ پہ بھی ہیں سر پیٹرولنگ کرتی ہوئی جو بوٹس ہیں یہ دریاء کے اندر کن کن چیزوں کا جائزہ لے رہی ہوئی ہیں دریاء کے اندر مختلف جو ولنریبل سپارٹس ہیں یا کوئی سیٹلمنٹس ہیں دریاء کے بینک کے اوپر تو ان کو وارننگ جاری کرنے کے لیے اور یہاں پر جو تمام میں سٹاف دیکھ رہا ہوں یا یہاں پر جتنی بھی میں ساری کی ساری سرگرمیاں دیکھ رہا ہوں یہ جو سٹاف ہے یہ کتنی دیر سے یہاں پر موجود ہے اور آپ کو کب تک یا رہنے کی ادایت دی گئی ہے یہ جی راؤنڈ دی کلاک ٹوانٹی فور آرز ادھر ہماری نفری موجود ہے تو باقی جیسے ہی صورتحال نارمل ہوتی ہے جو الیٹ ہے وہ واپس ودرہ کر دی ہے مینجمنٹ تو پھر نارمل اپنے اپنی ڈیوٹیوں پر چلے جائیں گے لیکن راوی پوسٹ پہ آلریڈی راوی کے اوپر ہماری پوسٹ قائم ہے جو روٹین میں خدا نہ خاصتہ کوئی ڈروننگ کیسز آتے ہیں کوئی پرابلمات پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے ہماری نفری ادھر موجود ہوتی ہے لیکن ابھی یہ زیادہ نفری لگائی گئی ہے سلاب کے پیشے نظر ریاض بھائی یہ جو راوی کے ساتھ ساتھ جو ملحقہ بستیاں ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دریاہ کی تغیانی کو بڑی بری طرح فیس کر رہی ہیں اب تک کتنی بستیوں کے اندر ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ جو پیغام ہے اندازے کے مطابق کتنے ہزار لوگوں تک پہنچا ہے دیکھیں جی دریاہ کے کنارے پہ جو ولنریبل سپارٹس ہیں مختلف ڈیرہ جات ہیں یا جو ٹینٹس وغیرہ لوگ جھومپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو ہم نے وارننگز جاری کی ہیں تو لیکن ابھی تک کوئی بھی اتنا رسکی چیز سامنے نہیں آئی اور پانی کا لیول بھی کل سے نیچے اترنا شروع ہوگی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بزید ایک اور سلابی ریلہ آئے گا تو پی ڈی ایم اے کی جانب سے کوئی کنورسیشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس حوالے سے جی یہ پی ڈی ایم اے کی کنورسیشن وہ ہماری ڈیسٹرک مینجمنٹ کو ڈریکٹ الیٹ جاری کر دیتے ہیں تو وہ تو آپ کو ہمارے کنٹرول روم سے ڈیٹا مل جائے گا جو کیا آگے اپ کمنگ فورکاسٹ کیا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے اوپر پہاڑوں میں تو ظاہری بات ہے وہ پانی تو نیچے دریا میں آئی ہے جی ایسا ہے بس اگر سلاب کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو بس اس کے یہ ہے کہ مونسون کے موسم میں سپیشلی دریا کے بیٹ کے ساتھ جو خاص طور پر فسلیں وغیرہ ہوتی ہیں ڈیرہ جاعت ہوتی ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور اگر پانی کہیں ان کے کھیتوں وغیرہ میں پھر جاتا ہے تو جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو سلابی پانی والی فسل یا جانوروں کی سیفٹی کے لیے جی اس وقت ریسکیو وان ون ٹو ٹو ہمیشہ کی طرح چاکو چوبند ہے اور ریسکیو کے جو دستے ہیں وہ یہاں پر اپنا آپریشن سنبھالے ہوئے ہیں اور اس آبی جارہیت کا بہت اچھے طریقے سے سامنا کر رہے ہیں اور بھارت کے اس بار بھی دانت کھٹے کریں گے اور یہ ایک ریویو کرا رہے تھے سارے کے سارے انتظامات دکھا رہے تھے آپ کو اور ساتھ ہی آپ کو آگا کر رہے تھے کہ اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ اس وقت کس درجے پر ہے نیز جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ تک رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ بتلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان ligeوز چینل بہت shooter ہمارا پاکستان مشن معیشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے